امران خان نے کہا کہ میں جھکوں گا نہیں میرے ساتھ اس وقت گلام عباس اور رانہ تارک جوڑ چکے ہیں اسلام آباد سے گلام عباس بھائی میں آپ سے جانا چاہوں گا سب سے پہلا سوال کیا یہ امران خان کی فیرول سپیچ ہے؟ جی بلکل نشان جی بلکل ٹھیک کا یہ فیرول سپیچ ہی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں کہہ دیا ہے کہ سنڈے والے دن نو کونفیڈنس موشنز پر گوٹنگ ہونی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آخری بات تک لڑے گئے لیکن ایک انہوں نے اور بات کی ہے انہوں نے یہ کہا دیا تھا کہ رزائن دے دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا یہ پوری ڈیولپنٹ ان کو کس نے کہا کہا سے یہ میسیج کرنے ہوئے ہوا ہم ٹی وی نائن پر یہ بات ڈیبیٹ پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے رزائن دے دیا اور آج بھی آج کی سپیچ میں بھی بہت ساری ہرڈرز تھے کیونکہ یہ ریکارڈنٹ سپیچ چلنے کی لیکن پاکستان میں آپ امران برس آرمی ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ نو کونفیڈنس موشن سے پہلے ہی آرمی پورا ٹیک آور کرے گی ایسا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان بلکل سنڈے کے بعد فارمر پرائم نیسٹر ہو جائیں گے اور وہ جو نیریٹی بیلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ عالمی سازش ہے فوراں ایک سازش کی گئی ہے وہ انہوں نے بیلڈ کر دیا ہے اور وہ اس کو لے کر کے سڑکوں پر آئیں گے اور وہ آپ جو نئی سکار جو بھی بنے گیا پوزشن کی اس کو کٹا ٹائم دیں گے اور وہ آگے جا کے کیا کتنے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں مجھے پرائم نیسٹر شپ سے نکالا گیا تھا وہ بہت خطرناک ہو جاؤں گا اور وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ رانا تارک صاحب جھوٹ چکے ہیں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا ایسا لگ رہا ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد عمران خان پاکستان کے ایک اور فارمہ پرائم نیسٹر ہوں گے جو سیدھے لنڈن فلائی کریں گے کیونکہ جو انہوں نے یہاں پر آگ اگلی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان آرمین کو چھوڑے گی اب جی بلکل حالات جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں بڑے ڈیفرنٹ مور پر چلے گئے ہیں کیونکہ بار بار عمران خان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا آخری بال تک آج بھی انہوں نے قوم سے خطاب میں یہی بات دورائی ہے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صیفہ دینے کا بھی کہا گیا لیکن وہ بتائیں عوام کو قوم کو بتائیں کہ انہیں صیفہ دینے کے لیے کس نے کہا لیکن سوال یہ ہے بہت بہت شکریہ ہم سے پاتشیت کرنے کے لیے آپ کا یہ وہی عمران خان ہے جو آج سے قریب ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں ایک بول میں دو وکٹ لوں گا لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ میں رن آؤٹ نہیں ہوں تھرڈ ایمپار کون ہے پاکستان میں یہ سب جانتے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر